اسلام علیکم ورحمت اللہ بکاتو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ تو آج ہم کوئی سفر شفر نہیں کر رہے آج ہم لوگوں نے سٹیک کیا ہوا ہے وہ نیچے ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے بھائی صاحب اور ابھی تھا دن کے کھانے کا ٹائم صبح سے ہم نے پرسکون ڈیسٹ ٹیسٹ کیے کیونکہ سفر جس دن بکر والوں کا سفر نہیں نہیں ہوتا سمجھ لیں وہ موج والا دن ہوتا ہے موج والا کیونکہ بندہ پرسکون طریقے سے ریشٹ کرتا ہے تو ابھی آ چکا ہمارے لئے کھانا دن کا یہ کلیجی بنی ہوئی ہے ساتھ میں روٹیاں ہیں پیاز ہے بھائی کھاتے ہیں کھانا اور اینی سینز کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ یہ آ چکے ہمارے پاس چائے بھائی صاحب چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ہم یہ بندہ جو ہے نا میرے ساتھ صحیح رگڑا جا رہا ہے میں وہ اکثر کہتا ہوں کہ پتھر جتنا مطلب وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں روڑتا ہے اتنا زیادہ گول ہوتا ہے تو یہ روڑ روڑ کے میرے ساتھ گول ہو رہا ہے اور اس چائے کے سواد ہی کچھ الگ ہے ہا 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 مزا آگئے بکری کے دودھ کی خالص چائے تو چائے شائے پی کے کھانا شانا کھا کے بکریاں بھی ساتھ جا رہی ہیں ہمارے اور ہم جا رہے ہیں اوپر پہاڑی کے بھائی آج کا دن تو فری تھا صبح سے ریسٹر کافی زیادہ کی ہے تو ابھی ہم اوپر جانا ہے وہاں سے جا کے نظارے چیک کرتے ہیں چیک کرنے بکر والی بچوں کی زندگی جنگلوں میں باگتے ہی یہ بچے یہ دیکھیں بھائی تو پہاڑی کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں ہم آئے تھے اوپر سے نظارے چیک کرنے کے لئے نظارے تو نہیں ملے لیکن ان بچوں نے کہا کہ ہم گیت پڑھ کے سنائیں گے گوجری چلو جی سناؤ کڑا بکھری نے بودھا پھولے پھول گھڑی لم کی ہے میرے بیرے نے گھڑی چم کی ہے وہاں اور کڑا کوٹ گھڑائی والا کوگیتو جنگلے دی تیرا واج جنگلائی چلو اب ایک ایک کر کے بڑھو آپ پڑھو آپ کوئی کڑا کوٹ گھڑائی والا کوگیتو جنگلے دی تیرا واج جنگلائی آپ واہ بھائی صاحب یہ دو جو ویڈیو میں نہیں آ رہے تھے یہ بھی آ چکے ہیں اب یہ ویڈیو کے اندر تو یہ ہوتی ہے بکھروال کے جو بچے ہیں بھائی ان کے زندگی بس جنگلوں میں گھومتے پھرتے ہیں یہ اپنے والدین کے ساتھ یہ بچے سفر کرتے ہیں بس وہ نیچے خیمے لگے ہوئے ان خیموں میں رہتے ہیں یہ اسی طرح سے ان کے زندگی گزر جاتی گیا اور یہ تگڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے ایک اور پڑھ دیو پڑھ دیو میں گیا میں کہا پڑھ دیو ایک اور ہے یہ اس نے ٹافی کے لیے پڑھا تھا یہ رئیس کی ٹافی ہے یہ باقی سارے بیک سائٹ پہ آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیمرے میں کیا نظر آ رہا ہے ان بچوں کے ساتھ کمیونکیشن کا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی لینگویج تھوڑی بھو گوجری بولتے ہیں اور ہم بولتے ہیں بھائی اپنی زبان دوشتے تھوڑا مسئلہ آتا ہے اب ان سے پوچھتے ہیں بھائی ان سے پوچھتے ہیں بھائ سو کتنیا بکریاں سو ایک تھارے گل تھارے گل سو 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 تے ٹوٹل کتنیا ہو گیا سو سو تے سو کتنیا ہو گیا ٹوٹل بھائی اہمائے اور تین سو آ گئی ہیں بکریاں بھی ادھری سانا سامنے ھانے3 گل کو کوڑو ہے اہم تھارے گل ہاں تھارے گل تھارے گل تھارے گل دہ کے نہ آئے ایک دو را שלי دہیں ایک لازتوں اللہ دے کھوتو ایک لازتوں ہم ایک دو رتوں دیکھر تھا'M کھوتو تھا ھانے کے لی ایہم کی پیرو پیروہ؟ اور بلی اور بس رتی کڑو 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 کچر دو کچر کڑو کڑو بکریدہ کیوں نہ رکھو بکریدہ بکریدہ کوڑیدہ راوی بکریدہ کوئی نہیں بکریدہ کوئی نانی کوئی نانی سب بکری ہیں بکری ہیں بکری بکری کا کوئی نام نہیں یہ اچھ زیادہ بھی چکر نہیں شرماتا بہت ہے کوئی چیز چکر کرواتا ہوں جو کہ آپ بھی شاک ہو جائیں گے کہ جنگل میں ہم رہے ہیں یہاں پر ایک بوٹی ہے بھائی جس کی وجہ سے بکریوں کی حالت اے چکریں ہوں اس بکری کا چکریں اس کے سارے میک اپ خراب ہو گیا بچاری کا اب اسی طرح ساری بکریوں کو میں دیکھاتا ہوں آپ کو بھان 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 یہ چک کرنا اس بکری کو اس کی کیا حالت بنی ہوئی ہے فل بھائے فل بھائی صاحب بوٹی نے ان پر اثر کر دیا پورے جسم ان کے پر وہ کانٹے کانٹے لگے جنگل میں رکنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کھلا جنگل ہے وہ دیکھیں اوپر وہ گوڑے شوڑے ادھر شاہ رہے ہیں گاز شاہ سکھا رہے ہیں کوئی ٹینز نہیں ہے اور بکریوں جو ہیں وہ ادھر نیچے تک دور دور تک گئی ہوئی ہیں کوئی مسئلہ پرشانی نہیں ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ اس طرف خیمے لگے ہوئے ہیں پھر بھی کوئی ٹینز پرشانی نہیں ہوتی اور ادھر وائز جو باقی جنگل ہوتے ہیں ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ یہ پورا دن بکریوں کوئی کنپرول کرتے رہتے ہیں تو کافی دن ہو گئے تھے انہوں نے ریسٹ بھی نہیں کی ہوئی چیزیں نہ کہا کہ آج ریسٹ کر لیتے ہیں ایک دن رکھ کے پھر کل چلنے کے قابل ہو جائیں گے ہاں جی تو سین ہے کچھ ایسے کہ میں بچوں کی زندگی کے اوپر بات کر رہا تھا کہ بکروالوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے تو بھائی صاحب یہ جگہ ہے ان کے سونے کی یہ یہاں پہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ٹینٹ چھنٹ نہیں لگائے تھے کی وجہ یہ تھی کہ موسم ٹھیک تھا اور کوئی ضرورت بھی نہیں اتنی محسوس ہو رہی تھی یہ بچے رات کو ادھر ہی سوتے ہیں نیچے بس بستر ہوتا ہے اور اوپر ایک کمبل ہوتا ہے اور ادھر سو جاتے ہیں کوئی ان کو مطلب بارش آرش ہو تو پھر اوپر ٹینٹ ہوتے ہیں اور کھانا پینا سارا ادھر بنتا ہے یہ برطن ہے بھائی صاف سترے چمک چیک کر سکتے ہیں آپ برطنوں کی ہمارے گڑوں میں برطن چمک نہیں رہے ہوتے ادھر چیک رہے ہیں جنگلوں ہیں ان کی خواتین کیسے پتن چمکا کے رکھتے ہیں بلکہ باقی یہ بچے ہیں عشزادہ کا نام جنگیر ہے آپ کا کیا نام ہے؟ علی، آپ کا؟ آسف 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 آسد آسد اور اس کا نام ہے آسد تو بھائی صاحب اسی طرح یہ ان کے بستر شستر ساری چیزیں پڑھی ہیں جو یہاں پر یہ بچھا کے سوتے ہیں یہ ان بچوں کی زندگی ہے سپیشلی اور یہ پورا دن ایک دوسرے کو کونیاں سناتے رہتے ہیں ایسے تھا ویسے تھا پورا دن یہ سٹوریاں ہی میں ان کی اکیلے بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں کبھی ایک پتھر کبر بیٹھے ہوئے دوسرے کو سنا رہے ہیں کبھی تیسرے کو اور ہاں کھلونے کی بات کی جائے ان کو جو بھائی صاحب یہ یہی کا ہے یہ جو یہ کھڑی ہے اس کی مالان کی ان کے پورا ہی ہے اس کو پکڑڑ گیاں سے ٹم ڑری کو واٹ باغ رہا ہے جنگل آ séounge رہاں پوراڑ رہا ہے جنگل آر اور ادھر باغ رہا ہے ان کے لئے گاڑی جو سائکل سائیکل ہے اس حالاتی ہے حالی شیر کیا چلا کر دکھتے ہیں حالی اپنون ہے چلا چلا ہاں مولjin، جاز چلا گھر اس وکال سے ٹافیں لے گا ابھی ٹافیں ختم ہوگی میرے پاس جنگیر چلا جنگیر چلا اوہ کیا ادھر آئیدھر آئیدھر اے جنگیر کا مورٹ شیکل بہت تیز چل رہا تھا وہ ادھر رکھا ہے باگ کے سیدھر ادھر چلا کے تو بائیس آپ یہ ان بچوں کی ضدگی ہے میں دکھایا نے کیسے ٹرن کیا اس نے تو یہ جب خود بیٹھتا ہے بھی کیمرے کے سامنے شرما بھی رہا ہے جب خود بیٹھتا ہے تو کس طرح سے یہ ڈرن ڈرن کرتا رہتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ان بچوں کی زندگی ہے چیک کریں جی بچوں کے موٹر بائک آ رہے ہیں یہ دوسرا اور یہ تیسرا موٹر بائک ساری جو گھاڑیاں موٹر بائک کھڑے یہ بغیر تیل کے موٹسائیکل ہیں میرے پاس اتنے بھی کھڑے ان میں کوئی تیل چھیل نہیں ڈالتا اور یہ ہے ہمارا ندیم یہ بہت مہنتی بچہ ہے یہ تھوڑا میچور بچہ ہے جو تھوڑے میچور بچے ہوتے ہیں یہ محنت زیادہ کرتے ہیں بھائی صاحب ندیم پورا دن باگ دوڑ کوئی ٹنشن پرشانی ہو تو ندیم باگتا ہے اور لے آتا ہے ابھی ندیم گیا ہوا تھا لکڑیاں لانے کے لئے یہی بات ہے ندیم کدنی اگلائی ہیں لکڑیاں یہ چکر ہے ندیم نے لکڑیاں لائی ہیں کٹ ندیم زندہ بات ہاں جی تو بچوں سے فری ہو کے کھانا شانا کھا کے یہ ہمارا جنگل میں ٹینٹ لگا ہوا اس طرف ان سب کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں تو ہم ابھی جا رہے ہیں اپنے ٹینٹ کے اندر انیل بے آلیڈی جا چکے ہیں ٹینٹ میں اب ہم اپنے سلیپنگ بیگز وغیرہ سیدھے کریں گے اور یہیں پہ سو جائیں گے یہ ٹارچ ہے انیل بے ٹارچ دکھائیں نہیں رہا ٹارچ چیک کروائیں کافی ٹائم ہوگا میں ٹارچ چیک کروائیں یہ ہمارے پاس ایک ٹارچ ہے جو کہ ہم نے لکھی ہوئی ہے بھائی صاحب دور لگا کے چیک کرنے کے لئے چیک کریں اس کی لائٹ کتنی ہیوی ہے اب میں آپ کو اس کا سسٹم چیک کرواتا ہوں یہ دیکھئے گا جنگل میں اس طرح کی لائٹ ہونا آپ کے پاس تو دور تک کوئی بھی چیز رات کو آئے بلکل کلیر ہمیں جو انا نظر آ جاتی ہے اس طرف اوپر شوپر جہاں پر بھی جو بھی چیز آئے گی ہم اس کو فوراں دیکھ لیں گے سپوز یہ بیٹھ ہے ہمارے انیل بھائی تو یہ ٹرڈ دیکھیں ہمارا فوراں سے کس طرح نظر آنا شروع ہوا اس لائٹ میں ہاں جی انیل بھائی کس ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک آپ کی خرافیت سے ہیں اب آپ کے اندر کے نظارے چکروا دیتے ہیں یہ رہا ہمارا سلیپنگ بیک اور انیل بھائی سلیپنگ بیک لگا کے سونے لگے ہیں ابھی ماشاءاللہ سلیپنگ بیک کی ضرورت ہی نہیں ہے ادھر یہ تکیہ کا کام کرے گا کیونکہ بھائی صاحب رات کو ہوتی ہے ادھر گرمی اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی لیکن ٹھیک ہے موسم مطلب اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے نا پورا بیک کے اندر جا کے سوئیں کیونکہ یہ بیک بنے ہوئے ہیں سردی کے لئے یہ ٹینٹ ہے جی یہ رات کو کلوز کر دیں گے ادھر سے اور فٹ فارٹ سسٹم ہو جائے گا تو اس وقت ہے رات کا ٹائم بارش لگی ہوئی ہے میں اور انیل بھائی ہم دونوں بیٹھیں ٹینٹ کے اندر کے بھائی صاحب پانی اندر نے آ جائے اگر اندر آ گیا تو ہماری پوری حالت ہو جائے یہ آ چکی ہے بہت زیادہ تیز ہوا اللہ کریں ہمارا ٹینٹ نہ اڑ جائے بھائی صاحب یہ بہت زیادہ خوفناک منظریں اس وقت باہر کے بہت زیادہ خوفناک یا اللہ خیر الحمدللہ جی رات ہماری بڑی پر سکون گزر گئی ہے بارش آر رکھت ہوئی تھی لیکن بچہ تو ہو گئی ہے تو ملتا ہے نیکس بلوک میں اپنا ہیال رکھے گا دعا ہیال رکھے گا اللہ حافظ دعا ہرا ایش ten جیمن کلیں